مووی کی سروات میں ہمیں اس مووی کے مین کریکٹر شیونگ کو دکھایا جاتا ہے جس کی بیٹی کا آج برڈے ہے اس لئے اس کی ماں اسے کچھ پیسے دیتی ہے تاکہ وہ اپنی بیٹی کو باہر کھانا کھلا سکے لیکن اسے یہ پیسے کم نظر آتے ہیں اس لئے وہ اپنی موم کا ایٹیم کارڈی چورا لیتا ہے اس کے بعد وہ ایٹیم مچین سے کچھ پیسے نکالتا ہے اور پیسوں کو لے کر سیدھا ہورس ریس میں سٹا لگانے کے لیے وہ پہنچ جاتا ہے جہاں پر وہ چیار میلین وون جیت جاتا ہے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ سیونگ کو اس کے کرجدار پکڑ لیتے ہیں جن سے اس نے بہت سارا پیسہ لے رکھا ہے وہ سیونگ کو مارتے پیٹتے اور کہتے ہیں کہ ہمارا پیسہ واپس کر دے سیونگ اپنے جیتے ہوئے پیسوں میں سے اس نے کو لٹانے کی سوچتا ہے اور دیکھتا ہے کہ اس کے پیسے تو گائب ہے کیونکہ جب وہ ان سے بچ کر بھاگ رہا تھا تو تب ہی ایک لڑکی اس سے ٹکرائی تھی اور اس لڑکی نے اس کے پیسے اس کی پوکیٹ سے چورا لیے تھے یعنی اس کی جیب کاٹ لی تھی اور اب سیونگ کے پاس دینے کے لیے پیسے ہے ہی نہیں لیکن وہ ان سے محلت مانگتا ہے اور وہ اسے ایک مہنے کی محلت دے دیتے ہیں اس کے بعد سیونگ کہی سے پیسے آرنجز کر کے اپنی بیٹی کو ڈینر پر لے جاتا ہے ریسٹورنٹ کے بعد ہم سیونگ کو دیکھتے ہیں میٹرو سٹیشن پر جہاں پر اس کی میٹرو میس ہو گئی تھی اس کے بعد وہ وہی پر ایک بینج کے اوپر بیٹھ جاتا ہے تب ہی اس کے پاس ایک انجان سکس آ کر اس سے کہتا ہے کہ میں تمہارے ساتھ ایک گیم کھیلنا چاہتا ہوں جس کے بدلے میں میں تمہیں پیسے دھویا سیونگ اس کی بات پر زیادہ گوھر نہیں کر رہا تھا لیکن چب وہ اپنا بریف کیس کھول کر سیونگ کو دکھاتا ہے کہ اس میں پیسے ہے اور پورے ایک لاکھ روپے ہے تو سیونگ اس کے ساتھ کھیلنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے اور لگاتار بہت سارے چاٹے کھانے کے بعد آخر کار سیونگ جیت جاتا ہے اور پورے ایک لاکھ روپے لے کر وہ بہت زیادہ خوش ہوتا ہے وہاں سے جاتے وقت وہ انجان آدمی سیونگ کو ایک کارڈ دے کر کہتا ہے کہ اگر تم اور کھیلنا جاتے ہو تو اس پتے پر آ جانا گھر جانے کے بعد سیونگ اس کارڈ والے نمبر پر فون ملاتا ہے اس کے بعد اسے گاڑی لینے آ جاتی ہے گاڑی میں بیٹھتے ہی وہ بےہوس ہو جاتا ہے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی آگ کھلتی ہے جہاں پر اس کے علاوہ 459 لوگ اور بھی تھے اس کا مطلب یہ ہے کہ ان سبھی لوگوں کو ایز اے پلیئر یہاں پر بلایا گیا تھا اور کیمراز کے جریعے ان کے اوپر لگاتار نظر رکھی جا رہی تھی اس گیم اور اس پوری جگہ کو کنٹرول کرنے والے لوگوں نے ماسک پینا ہوا تھا اور یہاں کی خاص بات یہ تھی کہ سبھی لوگ جتنے بھی یہاں پر ایز اے پلیئر آئے تھے سب نے کرجہ لے رکھا تھا ہم دیکھتے ہیں کہ سیونگ ایک ون نمبر پلیئر سے ملتا ہے جس کو برین ٹیومر ہو رکھا ہے اسی لئے یہ یہاں پر کھیلنے آیا ہے کیونکہ اس کی لائف تو پہلے سے ہی ختم ہو چکی ہے اس کے بعد یہاں پر ایک لڑکی جس کا نام سی بیوک اور لڑکا جس کا نام جینگ ہے ان دونوں کے بیچ میں لڑائی ہونا شروع ہو جاتی ہے یہ سی بیونگ وہی لڑکی تھی جس نے شیونگ کے پیسے چھرائے تھے اور اسے دیکھ کر شیونگ ایک دم سے پیسہ لیتا ہے اور اپنے پیسے مانگنا شروع کر دیتا ہے لیکن تب ہی وہاں پر کچھ گارڈز آ جاتے ہیں جنہوں نے موہ پر ماسک اور پنک کلر کی ٹریس پہنی ہوئی تھی گارڈز ان سب سے کہتے ہیں کہ تمہیں یہاں پر پورے چھے گیم کھیلنے ہیں اور ان چھے گیمز میں جو وینر ہوگا اسے بہت سارے پیسے ملیں گے اس کے بعد گارڈز ان سب سے کہ کونٹریکٹ پر سائن کرواتے ہیں اس کونٹریکٹ کے اندر تین مین کنڈیشن تھی پہلی یہ کہ کوئی بھی پلیئر اپنی مرجی سے اس گیم کو نہیں چھوڑ کر جا سکتا دوسری کنڈیشن یہ کہ کوئی بھی پلیئر اس گیم کو کھیلنے سے منانی کر سکتا اگر وہ ایسا کرتا ہے تو اسے الیمنیٹ کر دیا جائے گا اور تیسری کنڈیشن یہ کہ اگر میجورٹی آف دی پیپلز گیم کو کھیلنے سے منع کرتی ہے تو چھوڑ کر جا سکتے ہیں اس کے بعد سب ہی پلیئرز کو گیم کے میدان میں لے کر جائے جاتا کھیلنے کے لیے جہاں پر شیونگ اپنے فرینڈ شینگوو سے ملتا ہے جو دیس چھوڑ کر باہر گیا ہوا تھا وہ اسے پوچھتا تم یہاں کیا کر رہے ہو تم تو باہر گئے ہوئے تھے لیکن تب ہی گیم سٹارٹ ہو جاتا ہے جہاں پر ہم ایک بہت بڑی ڈول کو دیکھتے ہیں یہاں پر اس گیم کا بڑا ہی سیمپل رول تھا جس میں یہ ڈول گانا گانے والی تھی اور جیسے یہ گانا گاتی تو سب کو آگے بڑھنا تھا اور جیسے یہ گانا گا کر رک جاتی تو سب کو رک جانا تھا اور جو نہیں رکے گا ہل جائے گا تو اسے الیمنیٹ کر دیا جائے گا اور جیسے یہ پیچھے مڑ کے دیکھتی ہے تو ایک لڑکا ہل جاتا ہے جس کو جان سے مار دیا جاتا ہے یعنی کی ایلیمنیٹ کر دیا جاتا ہے جیسے دیکھ کر سب ہی لوگ گورا جاتے ہیں کیونکہ ان کے سمجھ میں اب آتا ہے کہ ایلیمنیٹ کا مطلب کیا ہے اور وہ سب ہی باغنا شروع کر دیتے ہیں اور جو جو ہلتا ہے ان سب ہی کو گولی سے اڑا دیا جاتا ہے یہاں پر زیادہ تر لوگ مارے جاتے ہیں اور صرف 255 پلیئرز ہی ایسے ہوتے ہیں جو کیم کو کمپلیٹ کر کے لائن کو کروز کر دیتے ہیں اور وہ بچ جاتے ہیں مرے ہوئے پلیئرز کی بوڑی کو ٹھکا نہیں لگا دیا جاتا ہے اس کے بعد ہم گارڈز کو دیکھتے ہیں جو سیدھا ان پلیئرز کے پاس جاتے ہیں جو کی بہت ہی زیادہ گبرائے ہوئے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم یہ گیم آب آگے نہیں کھیلنا چاہتے ہیں تو یہ گارڈز کہتے ہیں کہ رول نمبر تھری کے آنسار اگر تم چاہو تو مت کھیلو ہم تمہاری ووٹنگ کروائیں گے لیکن اس سے پہلے یہ پرائز بنی تو دیکھ لو جو کی پورے 400 بلین ڈالرز ہے جنہیں اگر تم نہیں کھیلوگے تو مرے ہوئے لوگوں کے پریوار والوں کو دے دیا جائے گا اس کے بعد ان سب کی ووٹنگ کروائے جاتی ہے جس کے اندر میجورٹی آف دی پلیئرز ووٹ کرتے ہیں کہ وہ گیم نہیں کھیلیں گے جس کے بعد ان سے کہا جاتا ہے کہ اگر تم دوبارہ سے یہ گیم کھیلنے کا من کرے تو تم دوبارہ یہاں آسکتے ہو اس کے بعد ان سب کو ان کے گھر کے باہر ڈروپ کر دیا جاتا ہے اگلے دن سیونگ کو دیکھتے ہیں جو بھی پلیس ٹیشن میں جا کر وہاں ساری باتیں بتانا شروع کر دیتا ہے لیکن پلیس والوں کو اس کی بات پر کچھ بھی یقین نہیں ہوتا اور اسے پاگل سمجھنے لگ جاتے ہیں اس کے بعد سیونگ پلیس والوں کو وہ کارڈ دکھاتا ہے جس کے اندر جو نمبر ہوتا ہے وہ فیک نکلتا ہے اس کے بعد سیونگ اپنے گھر پر چلا آتا ہے جہاں پر اسے اس کی موم نہیں نظر آتی اس کے بعد ہم سینگوو کو دیکھتے ہیں جو چھپ چھپ کر اپنی ماں کو دیکھ رہا تھا لیکن اپنے گھر نہیں جا رہا تھا سیونگ وہاں آ کر اسے پوچھتا ہے تم یہ سب کیا کر رہے ہو تو وہ اسے بتاتا ہے کہ میرے اوپر چھے بیلین ڈولر کا کرج ہے اور وہ سارا پیسہ سٹوک مارکیٹ میں ڈوب چکا ہے اس لئے میں اپنے گھر نہیں جا سکتا اس کے بعد سیونگ کے پاس ہسپیٹل سے کول آتا ہے جس میں ڈوکٹر اسے بتاتا ہے کہ تمہاری ماں یہاں ہسپیٹل میں ایڈمیٹ ہے جن کے پیور میں بہت زیادہ گھاؤ ہے اور کیونکہ ڈائیبٹیز ہونے کے کارن ان کا پیر کاٹنا پڑے گا اس لئے ان کا آپریشن کرنا بہت زیادہ ضروری ہے جس میں بہت سارے پیسے لگیں گے تب ہی ان کی جانبت سپائے گی لیکن سیونگ کے پاس اتنے سارے پیسے ہے ہی نہیں اور جو انسورنس کروانے کے لئے اس کی موم نے پیسے دیئے تھے وہ بھی وہ جوہے میں ہار چکا ہے اس کے بعد سیونگ اپنی وائیب سے پیسے ادھار مانگتا ہے لیکن وہ اسے پیسے دینے کی وجہ ایک کھری کھوٹی سنانا شروع کر دیتی ہے اس کے بعد وہ اپنے ہسپیٹل کو بھی ایسا بتاتی ہے جو سیونگ کے پاس جا کر اس سے کہتا ہے کہ یہ لو پیسے لیکن میری فیملی سے تم تھوڑا دور رہو جس پر سیونگ اس کی اچھی کھاسی دولائی کر دیتا ہے جسے اس کی بیٹی وہاں پر دیکھ لیتی ہے اس کے بعد سیونگ کے دوست کو دکھاتے ہیں جو اپنے بوس سے پیسے ادھار مانگتا ہے لیکن وہ دینے سے منع کر دیتا ہے جس وجہ سے ان دونوں میں لڑائی شروع ہو جاتی ہے اور فائٹ کے دوران اس کے بوس کا ہاتھ چلتی ہوئی ماشین میں آ جاتا ہے اور وہ پیسے اٹھا کر وہاں سے بھاگ جاتا ہے اور اپنی وائف کے پاس جا کر کہتا ہے کہ تم پہلی فلائٹ پکڑ کر یہاں سے کئی دور چلی جاؤ اس کے بعد ہمیں ایک پولیس آفیسر دکھایا جاتا ہے جو اپنے بھائی سے ملنے کے لیے اس کے گھر پر آیا تھا لیکن وہاں جا کر اسے پتا چلتا ہے کہ وہ تو کئی دنوں سے مسنگ ہے اور گھر پر آیا ہی نہیں ہے اس کے گھر پر اسے کارڈ ملتا ہے ایسا ہی کارڈ اس نے پولیس ٹیشن میں شیونگ کے پاس دیکھا تھا اسی لیے وہ شیونگ سے ملنے کے لیے اس کے پاس جاتا ہے لیکن شیونگ اس پولیس آفیسر کو کچھ بھی نہیں بتاتا کیونکہ اس نے اپنا بن بنا لیا تھا کہ وہ اس گیم کو دوبارہ اس کھیلنے کے لیے جائے گا اور پیسے کمائے گا شیونگ اس کارڈ پر فون ملاتا ہے تو ایک کارڈی اسے لینے کے لیے آ جاتی ہے اس کے بعد سبھی پلیئرز کو ایک سپ کے اوپر لے کر جائے آتا ہے اور یہ پولیس آفیسر بھی ان کا پیچھا کرتا ہوا وہاں پہ جاتا ہے اور وہاں جا کر ایک کارڈ کو مار کر پانی میں پھیک دیتا ہے اور سپ میں انٹر کر جاتا ہے تب ہی ان سب کو ایک آئیلینڈ کے اوپر لے کر جائے جاتا ہے ان سبھی کو کچھ بھی نہیں پتا ہوتا کہ اگلا گیم کیا ہونے والا ہے اسی لیے یہ سب اپنے اپنی ایک ایک ٹیم بنا لیتے ہیں اس کے بعد ہم سی بیوک اور اس کی ایک فرینڈ کو دیکھتے ہیں جو ٹویلیٹ میں ٹویلیٹ کرنے کے لیے جاتی ہے لیکن سی بیوک ٹویلیٹ کی بزائے اس پوری جگہ کو ایکسپلور کرنا شروع کر دیتی ہے اور وہ دیکھتی ہے کہ یہ لوگ ایک بڑے برتنوں میں کچھ بنا رہے ہیں سی بیوک نے جو بھی کچھ دیکھا وہ اپنی فرینڈ سے بتا دیتی ہے لیکن سینگو سن لیتا ہے وہ اس سے پوچھتا ہے بعد میں کہ تم نے کیا دیکھا تو سی بیوک بتاتی ہے کہ یہ لوگ بڑے برتنوں میں کچھ بنا رہے تھے اس کے بعد ان سبی کو ایک بڑے سے گراؤنڈ کے اندر لے کر آیا جاتا ہے جہاں پر بہت ساری سیپس تھی اور ان سب کو کسی نہ کسی ایک سیپ کو چننا تھا سیونگ کو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ گیم کیا ہے اور وہ اس بڑے آدمی اور سینگو کو بتانے لگ جاتا ہے کہ ہمیں یہاں پر کیا کرنا ہے اس کے بعد یہ گارڈز کچھ کھانے کی چیز بنا کر اسے جمع لیتے ہیں اور جمعنے کے بعد اس کی ایک سیپ بنا دیتے ہیں اور اس سیپ کو سبی پلیئرز کے بیچ میں باٹ دیتے ہیں اور ان پلیئرز کا تاسک ہے ان سیپس کو ٹھیک ٹھاک نکالنا نہیں تو ان سب کو مار دیا جائے گا ہم دیکھتے ہیں کہ سینگو، سیونگ اور باقی بہت سارے پلیئر اس سیپ والے گیم کو کمپلیٹ کر دیتے ہیں لیکن بہت سارے پلیئر ایسے ہوتے جو نہیں کر پاتے جنہیں یہ گارڈز مار دیتے ہیں یعنی کہ 187 پلیئرز میں سے صرف 108 پلیئرز ہی بچ پائے تھے اس کے بعد یہ سبھی کھانا کھانے کے لیے جاتے ہیں جہاں پر جینگ ایک لڑکے کا کھانا چین لیتا ہے اور ان دونوں کی لڑائی ہونا شروع ہو جاتی ہے جس کے بعد جینگ اس کے پیٹ پر لات مار مار کر اس لڑکے کو جان سے مار دیتا ہے اب صرف 107 پلیئر رہ گئے تھے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ان پلیئرز کے بیچ میں ایک ڈوکٹر تھا جو مرے ہوئے پلیئرز کے اورگنز کو نکالنے کا کام کر رہا تھا اور پیسے کمارا تھا اور یہ سب یہاں کے گارڈز کی ملی وقت سے ہو رہا تھا اور جو اس پورے گیم کو کنٹرول کر رہا تھا اسے اس بارے میں کچھ بھی پتا نہیں تھا یہ گارڈز اسے پہلے ہی بتا دیتے تھے کہ کیا کرنا ہے آگلے گیم میں اور کیسے بچنا ہے تاکہ وہ ڈوکٹر گیم میں سروائیو کر سکے تب ہی ان میں سے ایک گارڈ بتاتا ہے کہ آج ہم نے پلیئرز کو بہت ہی کم کھانا دیا ہے تاکہ وہ آپس میں لڑ مرے اور ان میں سے بہت ہی کم پلیئرز بچے ہیں مرے ہوئے پلیئرز کے اورگنز کو نکال کر وہ ڈوکٹر وہاں سے واپس اپنے روم کے اندر چلا جاتا ہے اب یہاں پر ہول کے اندر 30 منٹ کے بعد لائٹ جانے والی تھی اور سینگو کو پتا تھا کہ جینگ اور اس کی ٹیم یہاں پر مار کاٹ کرنے والی ہے اس لئے وہ اس کی ٹیم کو بلا کر کہتا ہے کہ وہ ایسا نہ کرے اس کے بعد ہم ڈوکٹر کو بھی دیکھتے ہیں جو جینگ کی ٹیم میں سامل ہو جاتا ہے اسے پورا اگلا کھیل بتا دیتا ہے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں ایک لائٹ چلی جاتی ہے اور یہاں پر مار کاٹ شروع ہو جاتی ہے جینگ ایک لڑکے کو جان سے مار دیتا ہے اس کے بعد جینگ سائیوو کے اوپر حملہ کرتا ہے لیکن شینگو اسے بچا لیتا ہے اس کے بعد وہاں پر گارڈ سا جاتے ہیں اور ان سب کو روک دیتے ہیں اب یہاں پر کل اسی لوگ ہی بچے تھے اور ان سب کو دوسرے گیم کے لیے لے کر جائے جاتا ہے جہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ سب اپنی دس دس لوگوں کی ایک ٹیم بنا لیتے ہیں اور کیونکہ جینگ کو پورے کھیل کے بارے میں پہلے سے ہی پتا تھا جینگ سائیوو کی دوست کو اپنے ٹیم سے نکال دیتا ہے اور اس کی جگہ کسی میل پرسن کو اپنے ٹیم میں رکھ لیتا ہے ادھر شیانگ نے بھی اپنی ایک ٹیم بنا لی تھی لیکن ان کی ٹیم میں ایک پلیئر کی کمی تھی اسی لیے سائیوو کی فرینڈ یہاں پر ان کی ٹیم میں سامل ہونے کے لیے آ جاتی ہے اور یہ گیم تھا رشا کسی کا جہاں پر سامنے والی ٹیم کو نیچے گرانا تھا اور جو ٹیم نیچے گر گئی سمجھ لو اس ٹیم نے اپنی جان کا وادی ادھر ہم سیانگ کی ٹیم کو دیکھتے ہیں جس میں ایک بوڑا آدمی اور دو عورتیں تھی ان کا جیتنا ناممکن تھا لیکن بوڑا آدمی نے ایک ٹیکنک بتاتا ہے کہ اس گیم کو کیسے جیتا جا سکتا ہے اور یہ اس گیم کو کھیلنا شروع کر دیتے ہیں جس کے بعد یہ اس ٹیکنک سے جو اس بوڑے آدمی نے بتائی تھی جیت جاتے ہیں اس کے بعد ہمیں دیکھتے ہیں کہ انہیں واپس ہول میں دکھا جاتا ہے اور تیس منٹ کے بعد دوبارہ لائٹ جانے والی تھی اسی لیے سیانگ اپنے پلیئرز کو ایک ایک کر کے پیرا دینے کے لیے کہتا ہے دوسری طرف ہم جینگ کو دیکھتے ہیں جو اپنے دماغ کے اندر کچھ خرافات سوچ رہا تھا کہ کیسے ان پلیئرز کو ٹھکانے لگایا جائے اس کے بعد ہم ڈاکٹر اور کارڈز کو دیکھتے ہیں جو مرے وہے پلیئرز کے اورگنز کو نکال رہے تھے اور انہیں یہ اورگنز ڈیلیور کرنے جانے تھے اور ڈیوٹی لگی تھی کارڈ نمبر 28 اور 29 کی یہ جو 29 نمبر کارڈ تھا یہ اور کوئی نہیں بلکہ وہی پولیس آفیجر تھا جو اپنے بھائی کو ڈونڈنے کے لیے یہاں پر آیا ہے یہ ان کی باتیں سنتا ہے تو اسے پتا چلتا ہے کہ ان میں سے ایک پلیئر کی ایک کڈنی نہیں ہے جسے یہ سب جومبی کہہ کر بلا رہے تھے یہ سمجھ جاتا ہے کہ یہ اس کے بھائی کے بارے میں بات کر رہے ہیں کیونکہ اس کی بھی ایک کڈنی نہیں ہے اس کے بعد یہ اورگن ڈیلیور کرنے جاتے ہیں اس پولیس آفیجر کو یہاں پر بوم سے نظر آتے ہیں جس پر 28 نمبر والا گارڈ اسے کہتا ہے کہ ہم جاتے وقت اس چگہ کو اڑا دیں گے وہ اس سے اور بھی انفورمیشنلی نکالنے کی کوشش کرتا ہے لیکن 28 کو اس پر سکھ ہو جاتا ہے جس پر وہ اس سے کہتا ہے کہ اپنا فیش ریویل کر کے دکھاؤ وہ آفیجر اپنا فیش تو ریویل کر دیتا ہے ساتھ کے ساتھ اس کی طرف اپنی گن بھی لگا دیتا ہے اور اس سے پوچھتا ہے کہ تم ایک کڈنی والے آدمی کی بات کر رہے تھے وہ کون ہے جس پر 28 کہتا ہے کہ ہم تو کسی لڑکی کی بات کر رہے تھے جس کی ایک ایک کڈنی تھی اور اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے اس کے بعد وہ گارڈ اس آفیجر سے کہتا ہے کہ تم مین کنٹرول روم کے اندر جا کر وہاں سے سارا ڈاٹا نکال سکتے ہو تمہیں جو بھی کچھ جانکاری چاہیے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ وہ آفیجر اس گارڈ کو گولی مار کر جان سے مار دیتا ہے ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ ڈاکٹر گارڈ سے بوزتا ہے کہ اگلا گیم کیا ہے جس کے بارے میں انہیں کچھ بھی نہیں معلوم ہوتا جس وجہ سے ان کے آپس میں لڑائی ہو جاتی ہے اور یہ ڈاکٹر گڑائی جگڑے کے بیچ میں ایک گارڈ کو جان سے مار دیتا ہے اور وہاں سے بھاگ جاتا ہے اس کے پیچھے پیچھے ایک اور گارڈ اس کا پیچھا کرنا شروع کر دیتا ہے بھاگتے بھاگتے یہ دونوں گیم گراؤن میں پہنچ جاتے ہیں جہاں پر گارڈ اس اپنی باتوں میں پسلا کر اسے جان سے مارنے کی کوشش کرتا ہے لیکن تب ہی ان کا لیڈر یہاں پر آ جاتا ہے اور گارڈ کو مار دیتا ہے ساتھ کے ساتھ وہ اس ڈاکٹر کو بھی مار دیتا ہے اس کے بعد انہیں 28 گارڈ کی بھی باڈی ملتی ہے جس سے انہیں ڈاؤٹ ہو جاتا ہے کہ یہاں پر کوئی گھس آیا ہے اس کے بعد ہم پولیس آفیسر کو دیکھتے ہیں جو کی سیدھا ان کے مین روم میں کنٹرول روم میں جاتا ہے اور وہاں پر ریکارڈز چیک کرتے ہوئے اسے اپنے بھائی کی فائل ملتی ہے جس میں اسے دیکھتا ہے کہ اس کا بھائی ایک وینر رہ چکا ہے اس گیم کے اندر اس کے بعد ہم سبھی پولیئرز کو دیکھتے ہیں جنہیں اگلیا گیم کھیلنے کے لیے لے کر جائے جاتا ہے اور یہاں پر ان سے کہا جاتا ہے کہ تم سبھی اپنا ایک ایک پارٹنر چنو اور یہ سبھی اپنا ایک ایک پارٹنر چن لیتے ہیں لیکن سائی بیوک کی جو فرینڈ تھی اس کا پارٹنر کوئی بھی نہیں بنتا اس کے بعد ان سبھی پولیئرز کو دس دس ماربلز دیے جاتے ہیں اس آدمی کے پاس ماربلز نہیں ہوں گے اسے جان سے مار دیا جائے گا اس کے بعد ہم سیونگ کے فرینڈ اور سینگو کو دیکھتے ہیں جس میں سیونگ کا فرینڈ سینگو کو ماربلز کے ایک گیم کے اندر ہرا دیتا ہے اور اس کے سارے کے سارے ماربلز جیت لیتا ہے جس کے بعد اس کے پاس صرف ایک ہی ماربل بچا تھا یعنی اس کا مرنہ تیہ تھا اب سینگو سیونگ کے فرینڈ کو اپنی باتوں میں فسا کر اسے دھوکہ دے کر کہتا ہے کہ یہ گیم دوبارہ سے ہونے والا ہے تم جنتہ مت کرو چاہے میں جیتو یا تم جیتو کیا فرق پڑتا ہے اور دھوکے دھوکے میں ہی باتوں باتوں میں ہی وہ اس کے سارے ماربلز کو لے لیتا ہے اور سارے ماربلز کو لے کر سینگو گارڈز کو دے دیتا ہے ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ سینگو کے دوست کے پاس صرف پتھر تھے اور کچھ بھی نہیں اس کے بعد ہم سینگو اور اس بڑے آدمی کی جوڑی کو دیکھتے ہیں لیکن وہ کھیل نہیں رہے تھے اسی لئے سینگو اس سے ریکویسٹ کرتا ہے کہ میرے ساتھ فلیس کھیلو اس کے بعد ان دونوں کا ایک گیم ہوتا ہے جس کے اندر لگاتر بڑا آدمی جیتتا جا رہا تھا اور ایک کے بعد ایک کر کے سینگو کے سارے ماربلز اس کے ہاتھوں میں آ رہے تھے لیکن آخری راؤنڈ میں وہ بڑا آدمی گنتی کو بھول جاتا ہے جس وجہ سے سینگو اس کے سارے کے سارے ماربلز کو جیت جاتا ہے لیکن وہ بڑا آدمی اتنا زیادہ چالاک تھا کہ ابھی بھی اس نے ایک ماربلز کو چھپا کر رکھا تھا اور وہ اس ماربلز کو لے کر ادھر ادھر گھومنا شروع کر دیتا ہے سینگو اس سے منت کرتا ہے گھٹاتا ہے کہ پلیز میرے ساتھ کھیلو پلیز میں اپنے زندگی سے ہاتھ نہیں دونا چاہتا جس پر وہ بڑا آدمی کہتا ہے کہ میں جانتا ہوں کہ تم نے مجھ سے دھوکے سے ہی یہ ماربلز چیتے ہیں لیکن اس بڑے آدمی کو سیاں کے اوپر ترس آ جاتا ہے جس کے بعد وہ اسے اپنا بچا ہوا ایک ماربلز بھی دے دیتا ہے اس کے بعد ہم سیبیوک اور اس کی ایک فرینڈ کو دیکھتے ہیں جو ماربلز کو جیتنے کے لیے آپس میں گیم کھیلتے ہیں اور جس کا ماربلز زیادہ دور گرے گا وہی جیتے گا لیکن سیبیوک کی فرینڈ اپنا ماربلز بالکل پاس میں ڈال دیتی ہے جانبوچ کے ہارنے کے لیے سیبیوک اس سے کہتی ہے کہ تم اچھے کیوں نہیں کھیل رہی اس کی دوست کہتی ہے کہ میں چاہتی ہوں کہ تم یہ گیم چیت جاؤ کیونکہ تمہارا بھائی اور تمہاری ماں تمہارا انتجار کر رہے ہیں جبکہ میرا ہی دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے اس کے بعد سیبیوک کی فرینڈ کو مار دیا جاتا ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ سارے پلیئرز کی ڈیڈ بوڈیز کو یہاں پر ٹکانے لگایا جا رہا ہے اس کے بعد بچے ہوئے پلیئرز کو اگلے گیم کے لیے لے کر آیا جاتا ہے جہاں پر انہیں ایک پریچ کروز کرنا ہے جو کی پورا کا پورا گلاس سے بنا ہے جس میں ایک طرف کچھا اور دوسری طرف پکا گلاس ہے اور کچھے گلاس پر پہر رکھتے ہی نیچے گر کر ان کی جان چلی جائے گی سارے پلیئرز لائن میں آگے بڑھنا شروع کر دیتے ہیں اور ایک ایک کر کے وہ سارے پلیئر نیچے گرتے ہیں اب ہم دیکھتے ہیں کہ جانگ لائن میں سب سے آگے تھا لیکن وہ آگے نہیں بڑھ رہا تھا پیچھے والے پلیئر آگے نہیں بڑھ پا رہے تھے اور نہ پیچھے جا سکتے تھے کیونکہ پیچھے جائیں گے تو وہ مارے جائیں گے اس لیے وہ لڑکی جس کو اس نے اپنی ٹیم سے نکالا تھا وہ کہتی ہے کہ تم نے مجھے اپنی ٹیم سے نکال کر بہت بڑی گلتی کی اس لیے وہ لڑکی جانگ کو پکڑ لیتی ہے اور اس کے ساتھ ہی نیچے کوچ جاتی ہے جس کے وجہ سے دونوں مارے جاتے ہیں اس کے بعد ایک ایسا آدمی لائن میں سب سے آگیا تھا جسے کچھے اور پکے گلاس کی پہچان تھی لیکن فرنٹ مین کو اس کے بارے میں پتا چل جاتا ہے اس لیے وہ لائٹ بند کروا جیتا ہے جس کے وجہ سے وہاں پر لائٹ بند ہو جاتی ہے اور پہچان نہیں پاتا اب کیونکہ ٹائم بہت زیادہ کم تھا تو سینگ وو اس آدمی کو دھکا دے دیتا ہے اور آگے بڑھ جاتا ہے اور سینگ وو، سیانگ اور سائی وو یہ تین ہی پلیئر بچتے ہیں سنک سے سارے گلاس ٹوٹ جاتے ہیں جس وجہ سے سائی وو کو بہت زیادہ چوٹ لگتی ہے اس کے بعد فرنٹ مین کو افیسر کی انفورمیشن ملتی ہے اور ہم افیسر کو دیکھتے ہیں جو کہ آئی لینڈ کی طرف بھاگ رہا ہے اس کا پیچھا کرتا کرتا فرنٹ مین اپنے ساتھیوں کی ساتھ وہاں پہنچ جاتا ہے ادھر افیسر اپنے سینئرز کو فون ملا کر یہاں کی پوری اپ ڈیٹ دیتا ہے لیکن فون بیچ میں ہی کٹ ہو جاتا ہے وہ سبود بھیجنے کی کوشش کرتا ہے لیکن نیٹورک ہی نہیں تھا اس کے بعد فرنٹ مین اس سے کہتا ہے کہ تم ہمارے ساتھ چلو لیکن افیسر اس کے اوپر گولی چلا دیتا ہے جب فرنٹ مین اپنا ماسک کو اتارتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ یہ تو اس کا بھائی ہے لیکن اس کا بھائی اس کو گولی مار دیتا ہے اور افیسر شیدہ پانی کے اندر جا کر گرتا ہے دوسری طرف ہم شیبیوک کو دیکھتے ہیں جس کا بہت زیادہ خون بہت چکا تھا گلاس لگنے کی وجہ سے اس کے بعد ان سب کو ایک ڈینر پر لے کر جایا جاتا ہے جہاں پر ان کے سامنے ایک چاکو بھی رکھ دیا جاتا ہے اس کا مطلب یہ تھا کہ لائٹ جانے کے بعد یہ پھر شیک دوسری کو پر حملہ کریں گے لیکن شیبیوک کی بہت زیادہ گمبر حالت تھی اس لئے سیانگ اس کے پاس جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ تم جنتہ مت کرو میں تمہاری مدد کروں ہاں شیانگ شیبیوک سے کہتا ہے کہ تم جنتہ مت کرو ہم دونوں یہاں سے بچ کر باہر جائیں گے اور آدھا آدھا پیسہ بات لیں گے لیکن شیبیوک کہتی ہے کہ اگر مجھے کچھ ہو جائے تو میرا بھائی اورفنیج میں ہے اسے تم وہاں سے لے کر آ جانا اور اس کی دیکھ بھال کرنا اس کے بعد رات کو اس لڑکی کی حالت اور بھی جیدہ خراب ہو جاتی ہے سیانگ مدد لانے جاتا ہے لیکن پیچھے سے سینگوو اس لڑکی کو جان سے مار دیتا ہے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ فائنل راؤنڈ ہونے والا ہیں اور ان دونوں کو ایک میدان کے اندر لے کر آیا جاتا ہے اب صرف دوئی پلئر بچے تھے ایک طرف تھا سیانگ اور دوسری طرف تھا سینگوو پھر ان دونوں کو میدان میں لے کر آیا جاتا ہے اور گیم سٹارٹ ہوتی ہے لیکن سیانگ سینگوو پر بھاری پڑتا ہے اور اسے ہرا دیتا ہے لیکن وہ اسے جان سے نہیں مارتا وہ کہتا ہے کہ ہم دونوں باہر جائیں گے اور پیسہ آدازہ بات لیں گے لیکن سینگوو خود کو ہی مار دیتا ہے اور اس پرکار سیانگ وہاں پر جیت جاتا ہے سیانگ کو فرنٹ مین ساباسی دیتا ہے اور اس کے جیت کے لیے سیلیبریشن رکھتا ہے اس کے بعد سیانگ کو چھوڑ دیا جاتا ہے اس کے بعد سیانگ سیدھا اپنے گھر پر جاتا ہے جا پر وہ دیکھتا ہے کہ اس کی مدر کی دیت ہو چکی ہے اب چھے مہینے بعد گاشین دکھایا جاتا ہے جس میں سیانگ بہت ہی زیادہ دکھی ہے لیکن اس نے ان پیسوں کو ہاتھ بھی لگایا ہے کیونکہ پیسوں سے سکھ نہیں ملتا اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ سیانگ کے پاس ایک فلو والی لڑکی آتی ہے وہ اسے ایک کارڈ دے کر چلی جاتی ہے جو بلکل ویسا ہی کارڈ تھا جو اسے ملا تھا وہ اس پتے پر جاتا ہے جسو کارڈ میں لکھاتا وہاں پر جا کر وہ اس بڑے آدمی کو دیکھتا ہے جو اس کی ٹیم میں تھا اب اسے پتا چلتا ہے کہ یہ سارا کیا دھرہ اس بڑے آدمی کا ہی تھا یہ بڑے آدمی سے بتاتا ہے کہ اسے برین ٹیومر ہے اور وہ اپنے آخری سمیں میں انجوئے کرنا چاہتا تھا اس لئے اس نے یہ گیم رچاتا کہ وہ لوگوں کو مرتے ہوئے دیکھ سکے اور وہ خود بھی ان کے ساتھ اس لئے کھیلا کیونکہ دیکھنے سے زیادہ مجا کھیلنے میں ہیں بڑا آدمی کہتا ہے کہ یہ چارہزار پانچ سک انشٹ کروڑ روپے تمہارے پاس ہے وہ میرے ہی ہے اس کے بعد وہ بڑا آدمی اپنا دم توڑ دیتا ہے اس کے بعد سیونگ سائی ویوک کے چھوٹے بھائی کو اورفنیس سے نکال کر سینگو کی مدر کے پاس لے جاتا ہے اور انہیں بہت سارا پیسہ دے کر کہتا ہے کہ آپ اس بچے کا کھیال رکھنا اور وہاں سے چلا جاتا ہے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ سینگو ٹرین میں سفر کرنے کے لئے آگے بڑھ رہا ہے تب ہی اس کو وہ آدمی نظر آتا ہے جس نے اسے ایک لاگ روپے دیتے تھے وہ اس کا پیچھا کرتا ہے لیکن وہ وہاں سے بھاگ جاتا ہے شیانگ اس کارڈ پر فون ملاتا ہے اور کہتا ہے کہ تم سب لوگ یہ سب کیا کر رہے ہو کیوں کر رہے ہو وہ بھی اینڈ ہو جاتی ہے